وہ بنا کر نہ صرف ان پر ایف آئی آر دی گئی بلکہ ان کے بیوی بچوں پر تک ایف آئی آر دی گئی ہے ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کا اتجاج کیا اور آپ میڈیا گواہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری میند اور جانگیر خان ترین کی امانداری کا ثبوت یہ ہوا کہ شہزاد اکبر جو کہ نیب کا ایڈوائزر تھا اس کو پی ٹی آئی کو نکالنا پڑا اور اس پر بے شمار الزامات لگے اس کے بعد آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نا اہل وزیر اعلیٰ بنایا گیا جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا جو شخص عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اسی کی ڈوین میں سے چھے ایم این اے اس سے منرف ہو گئے یہ کارکردگی اس وزیر اعلیٰ کی تھی اور آٹھ کلب فور سیل تھا جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز کوئی بھی سودا خرید سکتا تھا ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استیفہ دینا پڑا آج پھر جانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا اہد کر رہے اس چیز کا زامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمانداری سے مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں میرے لیڈر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شباز صاحب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کی خدمت کریں گے اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے اس صوبے کی ترقی کریں گے ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے کہ جانگیل ترین گروپ اس میں ان کی پرپور مدد کرے گا ان کا ساتھ دے گا اور نشان دے ہی کرے گا جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی نشان دے ہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے میں آخر میں جانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام ممبران نے لبیک کا بلکہ میاں حمزہ شباز صاحب کو برپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں جانگیر ترین صاحب کا اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ اطاف فرمائے میری آج دوسری میٹنگ ہے ترین گروپ سے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری قیادت پر نواز شریف صاحب پر شباز شریف صاحب پر اعتماد کیا اور ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یقیناً ایک مقصد ہے جس طرح میرے بھائی نمان نے کہا ہے کہ اس صوبے کو کرپشن کی آماجگاہ بنا دیا گیا کرپشن کے ریٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں تیہ ہوتے ہیں درجنوں تبادرے روز ہوتے ہیں اور نیا پاکستان تو کیا بننا تھا پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نیچے دفن کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اوپوزیشن جو ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ اپنی عددی اکثریت پوری کر چکی ہے اور ایک خوشحال پاکستان کی خاطر عوام کے گھروں میں آج بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بچے رات کو دودھ کے لیے بلکتے ہیں اور ماباپ کے پاس دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں کرونا آتا ہے پینا ڈال ناپید ہو جاتی ہے اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے مافیا تو آپ خود ہیں جو چار سالوں میں جو آپ نے عوام کا خون چوس لیا تو لوگوں کو بے گھر کیا اپنے بنی گالا کے محل کو آپ نے ریگلرائز کرا لیا کونسا نیا پاکستان ہے کونسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے ہم اس صوبے کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگرہ پر ڈالیں گے جہاں پر شہباز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے اور انشاءاللہ فریق جو ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا مطمئن نظر جو ہے وہ یہ بدترین انتقام نہیں ہوگا بلکہ عوام کی خدمت ہوگا عوام کی خدمت ہوگا اور عوام کی خدمت ہوگا انشاءاللہ